بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی ان کی جانب سے ٹال مٹول سے کام لیا گیا اور بجائے اس کے کہ قریب ترین کی تاریخ کے لیے وہ آرگیو کرتے انہوں نے بارہ ستمبر تک کے لیے یہ محلت مانگی کہ جی زمانت کے اوپر وہ دلائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری جانب وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر استدا کی کہ چودہ ستمبر جو کہ ایمیلو کی تاریخ تھی جسٹس سلاودین پاور صاحب نے جو تیہ کی تھی اس میں ارجنسی لگوا کر انہوں نے پانچ تاریخ کروا لی لیکن ٹائل کوٹ کے اندر زہیر اور شبیر کی جو اب بعد اس وقت گرفتاری کے زمانت کے معاملہ آیا ہے تو ان کی خواہش ہے کہ اس میں دلائل وہ بعد میں دیں گے تاکہ ان کا یہ کہنا ہے ان کی جو سمجھ بونج ہے کہ ملزمان زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے جیل کے اندر موجود رہیں آج کون کون سی نئی اپلیکیشنز ظاہر ہوئی ہیں ایسی کے ساتھ جیسے کہ ہم نے آپ کو ایکسکلوسیف بتایا تھا کہ اے ڈی جے کی جانب سے زمانت جو منسوخ کی گئی تھی اس کا تحریری حکم نامات جاری کیے بغیر ملزمان کو جیل بھیج دیا گیا تھا آج کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹس آئی ہیں سپری نینڈن ایسٹ یعنی کہ ڈسٹرک انسیشن جج کے جو انچارج وہاں پر ہوتے ہیں انتظامیہ انہوں نے اس اپلیکیشن پر کیا کوئی کاروائی کی ہے نہیں کی کیا ہوگا کیا ڈی جے صاحب نے کوئی خود کاروائی کرنے کا خود پرسلہ کیا ہے کیا معلومات ہیں تمام کی تمام صورتحال سے آپ کو آگا کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں تو ہم بتا چکے لیکن ایک رویہ ہے سندھ ہائی کورٹ میں دوسرا بالکل اس کے اگینس رویہ جانا شروع ہو چکا ہے مدعی مقدمہ کے وکیل کا ٹرائل کورٹ میں سیشن عدالت میں جی ہاں آج زہیر اور شبیر کی جانب سے زمانت کی درخواست ظاہر کی گئی چار دن کے بعد چار دن کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ تیس کو یہ زمانت مسترد ہوئی لیکن اس کا فیصلہ جاری نہیں کیا گیا حالانکہ جیسا کہ ہم آپ کو تمام در تفصیلات سے بتا چکے ہیں کہ عالی عدالتوں کی جو ججمنٹس ہیں ان کے مطابق سیشن عدالت جو پابند ہے کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی فیصلہ کریں گے تو تحریری شکل میں کریں گے اور چند منٹ کے بعد تمام فریقین کو وہ آرڈرز فراہم کر دیا جائے گا لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کل یکم ستمبر دو بچ کے پندرہ منٹ دوپہر تک آرڈر فراہم نہیں کیا گیا تھا جس کے بعد ڈسٹکین سیشن جج کے پاس یہ اپلیکیشن گئی اور اس کی ریسیونگ پر ٹائم لکھا ہے یکم ستمبر دوہزار بائیس دو بچ کے پندرہ منٹ دوپہر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ آرڈر آیا لیکن شام تک وہ آرڈر پھر بھی ملزمان کے وقلہ کو فراہم نہیں کیا گیا آج صبح کے وقت وہ آرڈر زہیر اور شبیر کی جو قانونی ٹیم ہے ان کو فراہم کیا گیا پھر ان کی جانب سے زمانت کی درخواست بنائی گئی اور وہ زمانت کی درخواست انہوں نے فائل کی اب بات کرتے ہیں کہ ملزمان کے وقلہ کا گیانہ تھا کہ اس زمانت کی درخواست پر کل کے لیے نوٹی زاری کر دیں لیکن جو مدعی مقدمہ کے وقیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری اس پر تیاری کے لیے ہمیں مولت چاہیے لہٰذا اس کی تاریخ بارہ ستمبر کر دی جائے یعنی کہ ایک طرف وہ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس سلاح الدین پاورٹ صاحب کی عدارت میں پیش ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ ایم ایلو کے لیے بڑی تاخیر ہو جائے گی چودہ آگست اس کو پانس ستمبر کر دیا جائے لیکن وہاں جہاں زہیر اور شبیر جیل کے اندر ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو جیل میں رکھا جائے اور زمانت کو ٹال مٹول سے کام لیا جائے لیکن بتائے جاتا ہے کہ جسٹس صاحب نے اظہار ناراضی کیا اور کہا کہ اگر عدالت نے زمانت جو کپری ارسٹ بیل تھی اس پر جلدی فیصلہ کیا ہے تو اب عدالت بعد اس وقت گرفتاری آفٹر ارسٹ بیل کے اوپر بھی فوراں کوئی نہ کوئی آرڈر جاری کرے گی انہوں نے کہا کہ سر میں جونئر ہوں میں اپنے سینئر سے مشورہ کر لیتا ہوں اور سینئر سے مشورہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بارہ ستمبر دے دی جائے لیکن عدالت نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور کہا کہ ہم اس کو کل چونکہ ہفتہ ہے ہفتے کو بہت سارے کیسیز ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو پیر کے لیے ملتوی کر رہے ہیں اور عدالت نے جو زہیر اور شبیر کی بعد اس وقت گرفتاری کی جو زمانت ہے وہ اس کی جو سمات ہے اس کو پیر کے لیے یعنی کہ پانس ستمبر کے لیے ملتوی کر دیا ہے تو اب پانس ستمبر ایک بڑا دن ہو گیا ہے اس کیس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے ملاقات اور ون سکسٹی فور یعنی کہ مبینہ مغویہ سے ملاقات اور مبینہ مغویہ کے کا جو بیان ریکارڈ کرنے کے اپلیکیشنز ہیں آج پتا چلا ہے بڑا انکشاب یہ ہوا ہے اس میں بھی مدعی مقدمہ کے وقیل کی جانب سے ٹال مٹول سے کام لیا گیا اور مولت طلب کی گئی ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ فوری سماعت ہو ایمیلو کرانے کے لیے دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ مبینہ مغویہ کا بیان نہ ہو ون سکسٹی فور نہ ہو اور اس کے لیے انہوں نے آج ٹال مٹول سے کام لیا اور عدالت میں جو جونئر پیش ہوئے انہوں نے کہا کے سر ہمیں تیاری کے لیے مولت دے دی جائے تو یہ ایک دو قسم کے روئے سامنے آ رہے ہیں عدالت نے جو مختلف قسم کی اپلیکیشنس ہی یہ تمام کی تمام اب پانچ سپٹمبر کے لیے ملتوی کی ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پانچ سپٹمبر کو ہی سندھ ہائی کورٹ میں قاضی اور نکاخواں اور جو گواہ ہے اس کی زمانت کے اوپر فیصلہ یعنی کہ جو سماعت ہونی ہیں آرگیومنٹس ہونے ہیں اس کے ساتھی ایمیلو کے اوپر ہونے ہیں لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ چونکہ اب زمانت ٹرائل کورٹ کے اندر چیلنج ہو گئی ہے اور چلان کو بھی چیلنج کیے جانے کا پروسس جو ہے وہ تقریباً کپلیٹ ہے اور این ممکن ہے آج شام کو یا کل جو ہے وہ اس کو بھی چیلنج کر دیا جائے تو اب یہ دو طرف کیس جو ہے وہ جو ہے وہ ڈائی ورڈ ہو گیا ہے ایک طرف بادس وقت گرفتاری ون سکسٹی فور لیکن اب یہ ون سکسٹی فور بھی جی سندھ آئی کورٹ کی طرف آگے بڑھے گا کیونکہ لاسٹ ہیرنگ پر کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے کہ جسٹس سلاودین پاور صاحب سے جب زہیر اور شبیر کے وقلہ نے کہا تھا کہ سر یہ ون سکسٹی فور کو لٹکا کے بیٹھے میں تو جسٹس سلاودین پاور صاحب نے کہا تھا چلیں ٹھیک ہے ٹرائل کورٹ میں کل آپ دیکھ لیجئے نہیں ہوگا تو آپ ہمارے پاس آجیئے گا تو این ممکن ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے ون سکسٹی دی گئی وہ اپلیکیشن ایکسکلوسیفلی ہم نے آپ کو دکھائی میرے کمیونٹی کے اوپر ہی نہیں بلکہ بہت سارے جو غیر جانب دارانہ قسم کی ریپورٹنگ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں اور کسی کے پیرول پر نہیں ہے کسی کے لیے کام نہیں کر رہے کسی کے ایجنڈے کے تحت کام نہیں کر رہے اور صرف اور صرف سچ بتا رہے ہیں اور وہی بتاتے ہیں صرف اترا ہی بیان کرتے ہیں جتنا کہ عدالت میں کاروائی ہوتی ہے بس صورت دیگر تو بہت سارے ایسے ہیں کہ عدالت نے اگر دو لفظ بولتے ہیں تو وہ دو کے اندر ایک صفر لگا کر اس کو بیس جملوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور آپ ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ ہی جانتے ہیں بہتر طریقے سے اب دوسری چیز یہ ہے کہ دسٹک انسیشن جج کی عدالت میں جو اپلیکیشن آئی اس میں بہت کچھ سامنے آیا ہے پتا چلا ہے کہ تیس اگس کو جو بھی آرڈر آیا ایون کہ جو ایم ایل او کے بارے میں بھی آیا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات کی اپلیکیشن سی ان کا بھی تحریری آرڈر فوری فوری طور کے اوپر جاری نہیں کیا کیا جو اب زہیر اور شبیر کی جو لیگل ٹیم ہے اب یہ نکتہ وہ کہہ رہے کہ جی اس نکتے کو وہ ہائی کورٹ میں بھی لے جائیں گے اور عالی عدالتوں میں بھی لے جائیں گے کہ اتنی کیا جلدی تھی کہ بغیر سینسٹیو تھا وہ بغیر تحریر کیے ہوئے اس کو آناؤنس کر دیا گیا تو دسٹک انسیشن جو ہے وہ اس پر کاروائی کریں تو میری اطلاع کے مطابق جو ان کی قانونی ٹیم ہے آج سپریڈینڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے سپریڈینڈنٹ کو بتایا گیا کہ یہ یہ پرسیجر ایڈ آپ ہوتا ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں لیکن اے ڈی جے صاحب نے یہ کام کیا ہے جو کہ خلاف ایک قانون ہے آلہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کے منافی ہے تو لہٰذا آپ ڈسٹک انسیشن جس سے آپ سے کہیں کہ جی اس کے اوپر پوری کاروائی کی جائے تو پتا چلا ہے کہ سپریڈینڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن ہے جو رسیب ہو چکی ہے تو کل وہ پٹ اپ ہونے جاری ہے ڈسٹک انسیشن جج کے پاس اب ظاہر ہے کہ ڈسٹک انسیشن جس سے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں قانون کے اور آئین کے مطابق کیا کچھ کہا گیا ہے معاملات کے اندر عدالتوں نے کیا فیصلے دی ہیں ظاہر ہے کہ اب ڈسٹک انسیشن جس جو فیصلہ کریں گے وہ ایک سے دو روز کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گا تو یہ وہ پرسیڈنگ ہے جو آج کی کمرہ عدالت کی رہی ہے اسی طریقے سے وہ سندھ آئی کورٹ گئے ہیں اور سندھ آئی کورٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی چودہ کے بجائے پاس سٹمبر کر دی جائے عدالت نے ان کی بات مال لی ہے لیکن ہائی کورٹ میں وہ کہتے رہے ہیں کہ جی کیس کو جلدی سنیں ٹرائل کورٹ میں ان کا جونئر یہ کہتے رہے کہ جی نہیں ابھی تھوڑا تاخیر کریں تھوڑا سا لمبا کر دیں تیاری کرنی ہے زہی شبیر ظاہر ہے کہ جیل کے اندر ہیں زیادہ اچھا ہے تو یہ صورتحال ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کون کیس کو تیزی کے ساتھ ٹرائل کروانا چاہتا ہے اور کون ہے جو اس میں تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے اور قانونی جو معاملات ہے اس کو مزید پہچیدہ سے پہچیدہ کر رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گا ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور تحق کیجئے گا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جلد ملیں گے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے نئی خوج اور کرنٹ افیرز وید بلال کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکائب ویڈیو کے شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا اللہ حافظ